چلتے چلتے آپ پہ ایک اور بڑی خبر سے بھی باخبر کریں اور بڑی خبر یہ ہے کہ بارت اور افغانستان کے بیچ رشتے بہتر ہو سکتے ہیں اور اگلے سال کے وز تک بارت کی طرف سے افغانستان کے اندر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے ذریعے سے انتظامات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے پارلمانی کمیٹی کی رپورٹ کے اندر ایک بڑا خلاصہ پیش کیا گیا ہے اور اس پارلمانی کمیٹی کی رپورٹ کے اندر اس بات پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے بارت سرکار کی طرف سے پانچ سو سے زیادہ پروجیکٹوں پر کام شروع کیا گیا تھا نہ مسائد حالات اور حکومات کی عدم دستیابی کے وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن حالات کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے چاہیے اور اب یہ لگ رہا ہے کہ سال دوہزار تئیس کے اندر بارت کی طرف سے افغانستان کے اندر پانچ سو پروجیکٹوں پر کام شروع کیا جا سکتا ہے اور ان پانچ سو پروجیکٹوں کے اندر ایک وہ اہم اور بڑا پروجیکٹ بھی ہے جس کو لے کر افغانستان کے اندر سال دوہزار چودہ پندرہ کے اندر وزیر اظم ننندر موڈی نے اشرف غنی کے ساتھ مل کر ایک بڑے ڈیم کو بنانے کا منصوبہ بھی ہاتھ میں لیا تھا یعنی بارت اور افغانستان کے بیچ رشتے بہتر ہو سکتے ہیں اور اگلے سال کے وسط تک بارت کی طرف سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری افغانستان کے اندر ہو سکتی ہے اس طریقے کے اشارے جو ہے خارجی وزارت کی طرف سے دیا جارہے ہیں اور پالیمانی رپورٹ کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے سیدھے چلیں گے اپنے سینئر ساتھی کے پاس رحمت کلیم میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں جی رحمت کلیم کے پاس چلیں گے جو مزید ڈیٹیل سمیں بتائیں گے کہ کیا کچھ اس پورے معاملے کے اندر ہے اور پالیمانی کمیٹی کے جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے اندر کیا کچھ اور لکھا گیا اور کس طریقے سے دوہزار تئیس پر افغانستان کی سرکار یعنی طالبانی حکومت کو امید ہے کہ دوہزار تئیس کے اندر بھارت کی طرف سے سرمایہ کاری افغانستان کے اندر ہوگی تاکہ افغانستان کے نئے منصوبے اور افغانستان کے اندر جاری منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے یاد رکھئے گا افغانستان کی دفاع کے لیے بھی کئی بار کئی قدم ماضی میں بھی اٹھائے گئے ہیں اور کئی جنرل کو ٹرائننگ بھی دلی کے اندر دے دی گئی تھی سابقہ حکومت ان کے دورے میں لیکن افغانستان کے اندر طالبان کی آمد کے بعد براہ راست بھارت کے ساتھ کوئی بڑی مذاکرات نہیں ہوئی تھی لیکن گزشتہ دنوں ٹریک ٹو اور ڈیوژن لیول پر جو مذاکرات ہوئی تھی اس کے مصبت نتائج اب دوہزار تیئس میں دکھنا شروع ہو سکتے ہیں رحمت کلیم کے پاس سیدھے چلتے ہیں رحمت ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ جو پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس رپورٹ کے اندر کیا کچھ تجاوی سرکار کے سامنے رکھی گئی ہے اور یہ جو خبر آ رہی ہے کہ دوہزار تیئس میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہو سکتی ہے افغانستان کے دور کا مبیش وہ پاس سو پروجیکٹ جو التوا میں پڑے ہیں انہیں پائی تکمیل تک پہنچا جائے گا کیا کچھ بوسٹ ہوگا ہے افغانستان کے لئے جی دکھیں بالکل ہندوستان اور افغانستان جو رشتے رہے ہیں خاصی سکوت کابل سے پہلے جس طرح کے تعلقات رہے ہیں اور اس تعلقات کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے کئی اہم پروجیکٹ کا بازہبتہ طور پر قریب پر یہ تعداد پانسو سے زیادہ پروجیکٹوں تک پہنچتی ہیں یہ تعداد ہے جو شروع کیا گیا تھا اور اس نے سے بہت سارے پروجیکٹ تھے جس پر آدھے کا کام ہو چکا تھا لیکن ابھی تک خبر یہ ملے کہ جب سے تالیبان کا دور اقتدار آیا جب سے تالیبان قابض ہوا ہے تب سے جو پروجیکٹ سے ان پروجیکٹوں پر کام قریب قریب رک گیا ہوا تھا یا یوں کہیں کہ بہت دھیمے رفتار سے کام ہو رہا تھا لیکن اب جو خبر ملے یہ کہ چونکہ افغانستان کے اندر صورتحال ابھی بھی اس حد تک بہتر نہیں ہوئی ہے کہ اس پروجیکٹ پر بہت تیزی سے کام ہو سکے چونکہ دو سو پچھتر ملین ڈالر کا خرچ ہے ہندوستان کے جانب سے جو کیا جارا ہے ان تمام پروجیکٹوں چاہے وہ ڈیم کی تعمیر کی بات ہو یا اسپتال ہو یا پھر دوسری جو چیزیں ہیں اہم پروجیکٹ دوزار سولہ سے لے کر کے ابھی تک کلے آ رہے ہیں چاہے وہ ڈیلہ رام شہرہ کی بات ہو یا پھر پارلیمنٹ کی بات ہو یہ سب ایسے پروجیکٹ ہیں جو افغانستان کے اندر ہندوستان کے طرف سے تیار کیے جا رہے ہیں لیکن طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ماحول چونکہ سازگار نہیں ہوا اس بارے فائنینسیلی کرائیسس کے دور سے خود افغانستان گزر رہا ہے ایسی صورتحال میں ہندوستان ایک تو سیدھے ہاتھ سے جس طرح سے پہلے پہلے فینڈ وغیرہ جاری کر کے کام کو کرا رہا تھا اس طرح کا چونکہ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے فیلحال یہ کام نہیں ہو پایا اور یہی وجہ ہے کہ جو پارلمانی کمیٹی ہے جو پینل ہے اس پینل نے وزارت خارجہ کو ریپورٹ سانپی ہے کہ قریب چھے سو کروڑ روپے کے لاغت سے کچھ پروجیکٹ پر کام کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی بڑے پروجیکٹ ایسے ہیں پانسو میں سے جو پروجیکٹ فانسے ہوئے ہیں اور ان پروجیکٹ کیسے نکالا جائے کیسے اس پر کام کیا جائے کیسے ماحول کو سازگار بنایا جائے ان تمام صورتحال پر اثر انہوں غور کر کے طالبان انتظامیاں سے پاس کرنی ہوگی افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے ہوگی ورنہ پھر دوسری صورت میں نقصان زیادہ ترہ ہندوستان کا ہوگا کیونکہ جو بڑے پروجیکٹ بڑے فانسے ہوئے ہیں وہ سب کے سب پانی میں مل جائیں گے خاک میں مل جائیں گے اس لیے ہندوستان کی طرف سے بازابطہ طور پر ممکن ہے کہ طالبان کو قبول کیے بغیر افغانستان کو ایکسپٹ کیے بغیر ہی صحیح لیکن اندرونے خانہ اس طرح کی سرگرمیات تیز کی جائیں کہ ہم دونوں ملک چونکہ فروسی ہیں اور یہ بدلنا ممکن بھی نہیں ہے اس لیے مجبوری میں ہی صحیح ہم دونوں حالات کو سمجھتے ہوئے اور مجبوری کو سمجھتے ہوئے رشتے بہتر بنائیں یہ اور بات ہے کہ ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ بات کا معاملہ ہے جب دنیا قبول کرنے لگے گی افغانستان کو ایزا نیشن ایزا ریپرزنٹیٹیو جب قبول کرنے لگے گی تب ہندوستان اس پر فیصلہ کرے گا لیکن ابھی اندرونے خانہ جو بات چل رہی ہے جو تیاریاں چل رہی ہیں وہ یہ کہ تالبان کے ساتھ مل کر ہی افغانستان کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہی اپنے پروجیکٹ پر جو اپنا کام ہے کم سے کم اس کو مکمل کر لیا جائے جس میں افغانستان کی عوام کا اور ہندوستان کا دونوں کا فائدہ ہونا ہے وہ پروجیکٹ نہ رکے اور پانی بھی نہ پیسے جو پڑے پیمانے پر خرچ ہوئے ہیں اور جو خرچ ہونا بھی باقی ہے وہ سب کسی نہ کسی طرح سے رائے گا نہ جائے برباد نہ ہو کسی کو بچانے کے لئے بازفتت پر روز پینل لے ریپورٹس او پی وزارتر خاجہ کو کہ اب وقت آ گیا ہے احساس تاخیر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پیش قدمی کریں دنیا کے انتظار میں دنیا کے موقف کے انتظار میں دنیا کے قدم کے انتظار میں ہم رہیں گے تو ہمارا پانی پیسہ پانی میں چلا جائے گا اس لئے ضرورت ہے کہ ہم اندرونے خانہ اپنی کوششوں بہت شکریہ جی رحمت کلی ممارسہ جوائن کرنے کے لئے اور پارلمانی کمیٹی کی سپارشات کیا کچھ ہے افغانستان کو لے کر